موسیقی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ ایک عجیب و غریب تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت اور اقتدار سے بیزار رہے ہیں اور تنہائی کی زندگی پسند فرماتے رہے ہیں ان کے سامنے جب بھی اقتدار کا مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم اہل آخرت ہیں ہمیں دنیا کی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارے لئے تسبیح و تحلیل پروردگار ہی کافی ہے اور ہم اسی سے اپنی آقبت و آخرت کا انتظام کر لیں گے یہ تصور اس قدر عام ہوا کہ صاحبان علم و فضل نے بھی اس مقولے کو دلیل شرف بنا لیا کہ ہمیں دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اللہ والے ہیں ہمارے لئے گوشہ نشینی اور عزلت گزینی ہی بڑی چیز ہے اور ہماری نجات کے لئے یہی زندگی کافی ہے ارباب اقتدار نے اس تصور کو اور بھی ہوا دی اور اس قدر عام کیا کہ اگر کسی صاحب علم و کمال نے اصلاح عالم کا ارادہ کیا تو مخلص عمام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے آپ کا کام محراب میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل الہی کرنا ہے دنیا کا کام اہل دنیا سنبھال لیں گے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اہل دنیا کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا اور اسلامی مقدسات خدای احکام شاعر اسلام شریعت اسلامیہ سب کھیل تماشا بن گئے اور جس میں جس قدر تحریف و ترمیم کا امکان تھا اس میں اسی قدر دخل اندازی کی گئی اور حقیقت کے چہرے کو مس کر دیا گیا کہ آج اسلام کی صحیح تصویر کو دین جدید تصور کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم اے معصومین علیہ السلام ہمیشہ حکومت اور اقتدار ہی کی فکر میں رہے اور انہوں نے تسبیح و تحلیل کو معاذ اللہ بیکاری کا مشغلہ قرار دے لیا تھا ایسا تصور خود بھی ایک کفر کے مرادف ہے حقیقت امر یہ ہے کہ وہ حکومت اور اقتدار سے الگ بھی رہے اور اس سے علاہد کی کا اعلان بھی کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیام حکومت کی فکر بھی کرتے رہے اور ان دونوں میں کوئی تضاد یا اختلاف بھی نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ حکومت اور سیاست میں دخل اندازی کے دو طریقے ہیں سیاست استقلالی سیاست اتباعی سیاست استقلالی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا نظام صاحبان ایمان کے ہاتھ میں ہو اور وہ جس طرح چاہیں اسلامی قوانین کی روشنی میں نظام حکومت کو چلائیں اور سارے معاملات اور مقدمات کا خود فیصلہ کریں سیاست اتباعی سیاست اتباعی کے معنی یہ ہے کہ اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں رہے اور صاحبان ایمان جہاز حکومت میں شامل ہو جائیں اور حکومت کے اشاروں پر اسلام کو بھی چلاتے رہیں اسلام جس سیاست کا شدید ترین مخالف ہے اور جسے مجبوری کے علاوہ کسی شکل میں بھی جائز قرار نہیں دیتا ہے وہ اتباعی سیاست ہے جس کا مطلب ہی در حقیقت اسلامی احکام کی بربادی اور اس طریقے کار کو اسلام اس قدر قبیح قرار دیتا ہے کہ اس کے نظام میں ایک مستقل باب ہے ایانت ظالم اور ولایت جائر جس کے سلسلے میں اسلام نے ہر ایسے کام کو حرام قرار دے دیا ہے جس سے ظالمین کی مدد ہوتی ہو اور ان کے نظام حکومت کو تقلیت حاصل ہوتی ہو اس نے اس کام کو صرف صاحبان ایمان کو مسائب سے بچانے کے لیے جائز قرار دیا ہے ورنہ اس سے بہترین تصور کیا ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا علی ابن اقتین کو اجازت دینا بھی اسی باب سے تھا کہ آپ صاحبان ایمان کے جان و مال کا تحفظ کرنا چاہتے تھے ورنہ علی ابن اقتین کو یہ تصور بھی ہو جائے کہ امام موسیٰ بن جعفر کے بجائے حاکم وقت کو حاکم تصور کرتا ہوں تو عالم ایمان سے خارج ہو جائیں گے اور یہ ان کے حق میں ممکن بھی نہ تھا ابن اقتین حارون کو کسی قابل بھی سمجھتے ہوتے تو اہدہ پانے کے وقت امام سے مسئلہ دریافت نہ کرتے اور حکومت کی طرف سے ملنے والے انعامات کو امام کے خدمت میں پیش نہ کرتے یہ بات خود اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ سیاست اتباعی کا جواز صرف صاحبان ایمان کے جان و مال و عبرو کے تحفظ کے لئے ہے اس کا قوم میں حیثیت پیدا کرنے عوام کا استحصال کرنے اور حکومتوں سے سہولتیں حاصل کرنے یا مفت کی گاڑی میں سوار ہونے کے لئے کوئی جواز نہیں ہے یہ کام حرام تھا حرام ہے اور حرام رہے گا ظالمین سے کسی طرح کا تعاون بھی جائز نہیں ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اس تعاون پر اتنی دور سے پابندی لگائی تھی کہ چاہنے والوں کے ذہن میں تعاون کے جواز کا تصور بھی نہ ہونے پائے علی ابن یقتین نے ابراہیم جمال سے ملاقات نہ کی تو امام نے ابن یقتین کی ملاقات سے بھی انکار کر دیا مبادہ ابن یقتین کو اہدے کا غرور پیدا ہو جائے اور سیاست تحفظ سیاست اتباع میں تبدیل ہو جائے صفوان جمال سے یہ فرمانہ کی ظالموں کو قرائے پر دینا بھی محل خطر ہے اس طرح ظالم کی حیات کی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ سفر سے زندہ واپس آئے اور قرائے وصول ہو جائے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام اتنے صاحب کو ہر طرح کے امکانی تعاون سے بھی دور رکھنا چاہتے تھے خود امام علی رضا علیہ السلام کا ولی اہدی سے مسلسل انکار کرنا اور پھر مشروط طریقے سے قبول کرنا ایک دلیل ہے کہ امام معصومین سیاست اتباع کے شدید ترین مخالف تھے اور اسلام کے دائرے میں سیاست استقلال کے علاوہ اور کسی سیاست کو داخل ہونے کے اجازت نہیں دینا چاہتے تھے عرباب حکومت کی طرف سے عہدوں کی پیشکست سیاست اتباع تھی اور انقلابی جماعت کی طرف سے قیادت کی پیشکست سیاست ناکام اسی لئے امام معصومین علیہ السلام نے دونوں سے انکار کر دیا اور اس کے لئے بہترین عذر خدمت دین اور عبادت الہی جیسے مشاغل کو قرار دیا جو صحیح ترین عذر بھی تھا اور اس میں کسی طرح کے تقیعہ اور توریعہ کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لئے کہ واضح طور اسے انکار کر دینا مقابلے کو دعوت دینا تھا اور اس کے لئے حالات سازگار نہ تھے ورنہ قیام ہی کیوں نہ فرماتے اور اس کے بعد بہترین عذر عبادت الہی ہی کا مشکلہ تھا جس میں اپنی طرف سے حکومتوں کو منطمئن بھی کر دینا تھا کہ ہم سے کسی طرح کے انخلاف کا خطرہ نہیں ہے اور ایک طرح کی ہدایت بھی تھی کہ عبادت الہی کو ترکر کے حکومت کرنا خلاف اسلام ہے اور یہ حکومت عبادت الہی کی یقیناً منافی ہے ورنہ حکومت کا واضح جواب ہوتا ہے کہ آپ اہل آخرت ہیں تو آخرت اور حکومت میں کوئی تضاد نہیں ہے یا عبادت اور حکمرانی میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن حکومت کو معلوم تھا کہ ہمارے نظام میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے یا ایسا کہ خود امی معصومین علیہ السلام نے بھی مختلف مواقع پر واضح کر دیا تھا چنانچہ جب منصور نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے دربار میں کیوں نہیں آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے کہ تیرا خوف پیدا ہو اور نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ اس کی تمہا کی جائے اس نے پھر اسرار کیا کہ ورائے نصیحت ہی آیا کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ جسے دنیا طلب ہوگی وہ تجھے نصیحت نہ کرے گا اور جسے آخرت کی طلب ہوگی وہ تیرے ساتھ نہ رہے گا امی معصومین علیہ السلام کی حیات میں جس حکومت اور سیاست سے کنارہ کشی کا ذکر ملتا ہے وہ اتباعی سیاست ہے ورنہ استقلالی سیاست اسلام کے امکانی فرائز میں ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے امکان بھر حکومت اسلامی کے قیام کے خوشش کرے اور کم از کم سیاست ظلم اور نظام باطل کے خلاف آواز ہی بلند کرے تاکہ حق اور باطل کا امتیاز قائم ہو جائے اور عوام کو دھوکہ نہ ہونے پائے جیسا کہ امی معصومین علیہ السلام کی حیات میں مسلسل نظر آتا ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ایک حادثہ یہ بھی رہا کہ آپ کے جہاد پر حکومتوں نے اس شدت سے پردے ڈالے ہیں کہ اب وضاحت بھی مشکل ہو گئی ہے اور عام الناس کے ذہن میں صرف یہی ایک تصور رہ گیا ہے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی حالانکہ انتہائی مظلومیت کے بعد بھی امام علیہ السلام کی زندگی صرف ایسی نہیں تھی آپ سن 128 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ سن 183 ہجری میں شہادت پائی مجموعی عمر 55 سال ہے اور 55 سال میں حارون کی قید کا سلسلہ تقریباً 14 سال رہا ہے تو باقی 40 سال کی زندگانی تو قید میں نہیں رہی اور اس تو یقیناً کچھ عامال اشغال خدمات اور مجاہدات ہوں گے اور ان کا تذکرہ تو تاریخ میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تذکرہ اس طویل زندگانی کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے زندگانی کو طویل اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ امام جواد تو صرف 25 سال ہی زندہ رہے ہیں اور امام عسکری علیہ السلام صرف 28 سال زندہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے 55 سال کے عمر مظالم کے درد میں کچھ کم نہیں ہے لیکن مظالم کے دور میں کچھ کم نہیں ہے لیکن تذکرہ بہرحال بہت مختصر ہے لیکن اس کے باوجود اس مختصر تذکرے کے درمیان بھی جہاد مسلسل کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں آپ نے زندگی کے 20 سال پہ در بزرگوار کے زیر ساہہ گزارے ہیں اس کے بعد 35 سال آپ کا اپنا دور امامت رہا ہے دور امامت سے مراد منصب امامت نہیں ہے کہ وہ امام اپنے ساتھ لے کر آتا ہے دور امامت سے مراد ہدایت امت کی مستقل ذمہ داری کا دور ہے اور اس 35 سال میں چار حکام بنیباس گزرے ہیں دس سال منصور دوانیقی کا دور رہا ہے دس سال اس کے فرزند مہدی کا دور رہا ہے ایک ڈیرہ سال مہدی کی فرزند حادی کا دور رہا ہے اور پھر تیرہ چودہ سال حارون رشید کا دور رہا ہے اور یہ چاروں حکام اپنے وقت کے انتہائی ظالم جابر دشمن اہل بیت اور جلاد مشہور تھے اور امام نے ان کے دور حکومت میں بھی بے قدر امکان جہاد کیا ہے اور کسی وقت سیاست اتباہ کو رائج نہیں ہونے دیا ان حکام وقت کا مختصر تعارف یہ ہے منصور ایک ایک دانق پیسے کے بخل کی وجہ سے دوانیقی کہا جاتا تھا ایسا دشمن اہل بیت تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جب اس کا خزانہ کھولا گیا تو اس میں صرف سادات اور محبان اہل بیت کے سروں کا زخیرہ تھا اور سب شہیدوں کا نام اور ان کا شجرہ لکھا ہوا تھا اس ظالم نے حسنی سادات کو دیواروں اور ستونوں میں زندہ چنوا دیا تھا جس کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بچے کو زندہ دیوار میں چنوا دیا تو اس نے فریاد کی اور میمار نے ہوا کے لیے ایک سراخ چھوڑ دیا اور رات کو آ کر باہر نکال دیا بچے نے منت کی کہ میری والدہ کو میرے گھر جا کر میری رہائی کی اطلاع کر دینا ورنہ وہ بہت پریشان ہوں گی مہدی اس سے بھی بتر حاکم تھا ابتداء میں اس نے نرمی کا برطاو کیا لیکن اس کے بعد امام کو بار بار مدینے سے بغتاد طلب کیا کہ قتل کر دیا جائے لیکن بفضل الہی کامیاب نہ ہو سکا اس نے امام کو فدق واپس کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے حدود تمام مملکت اسلامیہ کے حدود ہیں اور فدق کی خلافت ایک تعبیر ہے اسلامی حکومت کے بغیر باغ فدق باغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ باغ در حقیقت اسلامی حکومت کے استحکام کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے فدق صرف ایک باغ ہو یا جاگیر ہو ہم سب کو اسلام کی راہ میں صرف کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارے جدہ بزرگوار اور جدہ ماجدہ کا مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے قیام فرمایا تھا حادی یہ باپ سے بھی بتر تھا اور اس نے حکومت پاتے ہی قتل امام کے منصوبے کا اعلان کر دیا لیکن حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ خود پہلے اپنی خیر منائے اس کے بعد مجھے قتل کرے گا چنانچہ منصوبے کی تکمیل سے پہلے ہی وہ واصل جہنم ہو گیا حارون علماء اسلام نے اس کے فضائل کے دفتر کھول دی ہے حالانکہ یہ ایک انتہائی اگیاش تھا اور علماء کو اپنے قریب حسب خواہش فتوہ حاصل کرنے کے لیے لانے سے پہلے حج کا سفر کیا تاکہ مکہ یا مدینہ میں امام کے حالات کا جائزہ لے اور مسجد الحرام میں امام سے بحث بھی کی جب حضرت نے لا جواب کر دیا تو پھر مدینہ جا کر باقاعدہ ملاقات کی اور یہ تحق کر لیا کہ ان کو مدینہ سے بغداد طلب کر لیا جائے نقوش سیاست امام مصرم جعفر علیہ السلام کی زندگی کے سیاسی نقوش حسب زائل ہیں نمبر ایک علی بن یقتین کو وزیر مملکت بنوا دیا تاکہ مومنین کے جان و مال و عبرو کا تحفظ ہو سکے اور حکومت کے ارادے بھی واضح ہو سکے کہ حتی الامکان ان کو تکمیل سے روکا جا سکے نمبر دو علی بن یقتین کے ذریعے اتنا خراج فراہم ہوتا رہے کہ فقراء مومنین کی کفالت ہو سکے اور اعتام آل محمد تباہ و برباد نہ ہو سکے نمبر تین اصحاب کو ہر طرح کے تعاون سے باز رکھا تاکہ حکومت سے بیزاری کی فضا قائم رہے اور عوام میں یہ حساس بیدار ہو کہ ایسے افراد ملک کے خدا میں حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں نمبر چار حکومت کے مطالبات پر مدینے سے بغداد اور بغداد سے مدینے کا سفر کرتے رہے کہ اس طرح ہر مقام کے لوگوں سے رابطہ قائم ہوگا اور انہیں اسلام کا مفہوم سنجھایا جا سکے گا چنانچہ سندھی بن شاہد جیسے ملعون کی قید میں بھی رہ کر اس کے بعض گھر والوں کو اپنا ہمخیال بنا لیا اور اس کی نسل میں ایک پورا خاندان محبان اہل بیت کا پیدا ہو گیا نمبر پانچ حج کے موقع پر مسجد الحرام میں بیٹھ کر مسائل بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی عظمت اور اہل بیت کی جلالت سے باخبر کرتے رہے یہاں تک کہ حارون نے مسئلہ پوچھنا چاہا تو فرما دیا کہ بعد اب کھڑے ہو کر سوال کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حارون جاہل ہے اور جاہل کو حاکمی مسلمین بننے کا حق نہیں ہے حارون نے مدینے میں قبر پیغمبر سے خطاب کر کے سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یابن العم تاکہ اپنی قرابت کا اظہار کرے تو آپ نے فورا سلام کیا کہ سلام علیکہ یابدہ تاکہ قوم کو اندازہ ہو سکے کہ وہ قرابتدار ہیں تو ہم فرزند رسول ہیں نمبر ساتھ فدق کے حدود بیان کر کے واضح کر دیا کہ ہمارا حق ایک علاقہ نہیں ہے بلکہ ہمارا حق پورے عالم اسلام پر ہے جس پر ظالموں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کے علاقہ بھی امام کی زندگی میں تبلیغ دین خدمت اسلام اور تربیت اصحاب کے بے شمار مواقع پائے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مصرم جعفر کا کام گوشہ نشینی اور عزلت گوزینی نہیں تھا بلکہ وہ حقیقتاً امام وقت تھے اور امام نظام اسلام کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اپنے امکان بھر قیام اسلام کے لیے جہاد کرتا رہتا ہے اب اس جہاد مسلسل کا آخری نتیجہ کب ظاہر ہوگا اور واقعی نظام عدل و انصاف کب قائم ہوگا اس کا علم پروردگار کو ہے خدایہ ہم ایک ایسی حکومت کی طلبگار ہیں جس سے اسلام کو سرفرازی نصیب ہو اور نفاق کو ذلت ہم تیرے دین کی دعوت دیں اور تیری راہ کی قیادت کریں اور اس طرح دنیا و آخرت کی کرامت اور عزت حاصل کر شکن والسلام علی من اتباع الحدہ